اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک شخص اداس ہو کر آ کر بیٹھ گیا اور پھر وہ امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے عرض کرنے لگا یا علی میرے سارے مسائل کی جڑ میرا غصہ ہے میرا غصہ میرے کابو میں نہیں رہتا ہے اور یوں میرے رشتے دوست اور کام بگڑنے لگتے ہیں یا علی کوئی آسانزی ایسی چیز بتائیں جس سے میرا غصہ میرے کابو میں آ جائے اور میرے سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے بہتر ہو جائیں بس جیسے یہ پوچھا گیا امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ اے خدا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا غصہ تمہارا غزب تمہارے کابو میں رہے تو روز صبح اڑتے ہی سب سے پہلے پانی کو مٹی کے بردن میں رکھو اور پھر اس پانی پر سات مرتبہ اللہ کی رسول اور ان کی آل پر درود بھیجو اور پھر سات مرتبہ سورہ کاؤسر پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اے اللہ اس پانی کو میرے وجود کے لیے شفا بنا دے اور اے اللہ مجھے اس قابل کر دے کہ میرا غصہ میرے کابو میں آ جائے اور میرے سارے کام سارے رشتے بہتری کی طرف مائل ہو جائیں اے بندہ اے خدا جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر تم یہ پڑھ کر اس پانی کو پیوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے محبوب کے صدقے وہ طاقت بخشے گا جس سے پورا دن تمہارا غصہ تمہارا غزب تمہارے کابو میں رہے گا اور تمہارے سارے کام اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے کامیابی کی طرف مائل ہو جائیں گے سبحان اللہ سناظرین کرام غصے پر کابو کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو کیسے غصے پر کابو دلائیں یہی اس کا طریقہ ہے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زارہ زارہ شیئر کیجئے اور اسے ہر انسان تک ضرور پہنچائیے اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیشن میں ہمیں اپنی رائے دے کر ہماری حوصلہ افضائی کیجئے انشاءاللہ فی ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں خدا حافظ السلام علیکم موسیقی موسیقی